آدھا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیر اور میں ہوں آپ کا میزوان آشک دیوں ناظرین اس ٹائم ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہے ڈی ڈی سی بہنجوہ آمنہ چودری جی آمنہ جی آپ کا خیر مقدم ہے نیوز کیر میں اسلام علیکم شکریہ آپ نے ٹائم دیو آمنہ جی جلک اس طور کے گھر بلاک بہنجوہ کے ہم بات کریں آپ وہاں کے ڈی ڈی سی ہیں تو وہاں کے لوگ جو بار بار آپ پہ الزام ایک ہی لگا رہے ہیں کہ آپ کی جو بھنٹ کا پینسہ جو تھا وہ آپ نے سے ریجداروں میں بانٹا ہے اور بہنجوہ کی ڈیویلٹمنٹ کے لئے آپ نے نہیں لگایا تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں سچے پہلے آشک صاحب میں آپ کو بولنا چاہوں گی کہ بہنجوہ کی عوام ایسا نہیں کہتی وہ کچھ لوگ ہیں جو اس بارے میں بار بار بتاتے ہیں بولتے بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کافی ٹائم سے میڈیا کے سامنے آنے کی کوشش کرتے ہیں بولا بھی کچھ لوگوں نے کہ انہوں نے پیسہ جو پلان بناتے ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کے بنایا جاتا ہے یا کچھ ایسی افائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو بھی میرا پلان آیا دو سال کار جو بھی میرا پلان آیا اس میں میں نے آر پنچائز میری نو پنچائزیں جن میں آر پنچائز میں میں نے پیسہ دیا آپ گرون لیول پر دیکھیں کتنا کام ہوا ہے ڈی 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 پلان کا پیسہ ہی آپ کو گرون لیول پر دیکھے گا چاہے ڈی 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 باقی جگہوں پر بھی پیسہ دیا لیکن انہوں نے صرف جو ہے اپنے جو ہے کچھ لوگوں کو ہی وہ پیسہ استعمال کرنے کے لئے دیا کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کو بینیفید دوں پرسنل بینیفید دوں لیکن یہ گورنمنٹ کی ایک والسی ہے کہ میں پرسنل بینیفید کسی کو نہیں دے سکتی اس کے بجائے وہ میڈیا پر آکے کچھ بھی بولے جاتے ہیں اس میں میرا کوئی پرسنل بینیفید تو ہے نہیں میں نے پی ایسی نالی کو دو دفعہ تین دفعہ پیسہ دی اس بار بھی میں نے پی ایسی نالی کے لئے ایمبولنس رکھی بلڈنگ کے لئے پیسہ دیا بہت سارے اور انسٹرومنٹ جو تھے پی ایسی نالی کے لئے میں نے دیئے ابھی جو حالی میں میری پی ایسی نالی کی بہت جل جو میرا ریزولیشن دیا تھا اس میں پی اے سی نالی کی بلڈنگ سنکشن ہونے والی ہے بہت جل کچھ ہی شئر ٹائم میں وہ سنکشن ہو جائے گی اور بلڈنگ آ جائے گی وہ دپارٹمنٹ کا فیلئر رہا کہ جو میں نے پیسہ پی اے سی نالی کے لیے دیا تھا اس میں وہ کام اچھی طریقے سے توپر طریقے سے نہیں کروا پائے یا اس کو کمپلیٹ نہیں کروا پائے اب لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے اس میں کیا کیا اب میرا یہ رول تھا کہ میں نے ہمیشہ سے پی اے سی نالی ہو یا کوئی کی ادارہ گونجوہ کوئی ویڈیو آفسیس ہو یا پھر تحصیل ہو میری تحصیل کی اتنی بری حالت ہے کہ تحصیل کے سامنے ایک بریسٹ بار لگتا تھا جو بار بار ڈی سی صاحب کو میں نے ہزار مطابع ہمارے بلاغ دیویس ہوئے وہاں پہ اور بار بار ڈی سی صاحب نے بھی وہاں پہ ویڈٹ کیا یہ پی اے سی نالی کے آگے لگتا تھا لیکن ابھی طرح ایڈمیسٹریشن میں اس میں کوئی بھی پیسہ رہی رہی اس کے لیے بھی اس بار میں نے پیسہ رکھا باقی جو آپ پیسی انتے کی پیسی آپ پہ اور ایک الزام جو ہے لوگ لگاتے ہیں کسی بھی میڈیا پہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو لوگ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ڈی ڈی سی بونجو جو بھی پلان آتا ایک تو گرام صبح نہیں کرتی نمبر دو کی گھر میں اپنا پلان بناتے ہیں نمبر دوسرا کہتے ہیں کہ جو بھی پیسہ آیا ہے اور بیڈیو آفیس بیڈیو آفیس پہ جبکہ بیڈیو نہیں ہوتا ہے باقی بیڈیو آفیس باندھ ہوتا بیڈیو آفیس وہاں پہ ہم فن很好 بیڈیو ساب وہاں پہ آتے ہیں بہتتے بھی ہیں لیکن کچھ لوگ میڈیا کے ذریعے یا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملازمی کو ٹوچر کرتے ہیں وہاں پہ بلیک میلنگ کرتے ہیں اور انہیں وہاں سے بگاہ دیتے ہیں ایسا آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایک تو سال بر ویڈیو ہمیں نہیں ٹکتا ہے وہاں پہ کبھی منت میں تین چار بر ویڈیو ہمیں منت میں ہی چینج کیے جاتے ہیں سال کی تو بات ہی نہیں ہے پھر اگر ہم کسی آفیسر کو لاتے بھی ہیں بونجوا میں اور کچھ لوگ میں اپنی پوری بونجوا کی عوام سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر ہمیں بونجوا کی بلائی چاہیے بونجوا کی ڈویلکمنٹ پہ ہمیں کام کرنا ہے تو ہمیں خدا رہا ہمیں کام کرنے دیجئے گا یہ کچھ لوگ اٹھ کے جو آتے ہیں بولتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے ایک میرے بھائی نے کہا تھا کہ میڈم یہاں پہ آتی نہیں ہے کام نہیں کرتی ہے انہیں گرون لیول پہ جائیں کام کریں ہم آپ پہ کہتے ہیں اچھو آپ جائیں دیکھیں کہ کہاں ہاں ہم نے کام کی آپ ان کو ریسیونگ سٹیشن کا میں نے کام سٹارٹ کی حالی میں جب میں دی تھی تو میں نے سب سے پہلے ریسیونگ سٹیشن کا کام سٹارٹ کروایا وہاں سے کنٹیکٹر نے کام کیا کچھ ٹائم انہوں نے کام کیا ان کو بھی انہی لوگ انہیں وہاں سے بگاہ ڈالا اس کے بعد ہم نے روڑ کا میرے بھننے کے بعد اس سے پہلے بھی آپ 2019 سے پہلے آپ حالت دیکھیں روڑ کی اور آپ کی روڑ کی حالت دیکھیں کہ کتنا بہتری اس میں آیا ہے جو دنردی ٹو پتنازی روڑ ہے اب پتنازی ٹو کتھ روڑ کی جو بات ہے اس کے جل سے جل کام شروع کروانے کی میں کوشش کروں گی اس میں بھی لوگوں کا کچھ میں عوام سے بزارش کرتی ہوں کہ ہمیں جو لوگوں کا کوپریٹ بہت ضروری ہے تب تک ہماری پبلک ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کرے گی ملازمین کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرے گی تب تک دیولیپمنٹ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا جو بھی بہن جوا میں آتا ہے اس کو توچر کیا جاتا ہے وہ وہاں سے بگایا جاتا ہے میری جو پتنازی روڑ ہے اس پر ماوزے کا لوگوں کو ماوزے کا کچھ مسئلہ ہے وہاں پہ میں ایڈمیسٹریشن سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جل سے جل سے جل سے جل کام شروع ہو باقی گجر ہوسٹل کی بات ہے آپ نے دیکھا کہ میں نے کتنی محنت کر کے وہ میری پوری ایڈمیسٹریشن جانتی ہے پوری ڈسٹک جانتی ہے کہ میں نے کتنی محنت سے گجر ہوسٹل جو سنکشن کروایا بونجوہ میں سنکشن کروایا خود جمو جا کے سنکشن کروایا میں نے ہوسٹل بونجوہ میں آپ کہہ رہے ہو کہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں آفیسٹروں کو تنگ کرتے ہیں تو کیا آپ نے ڈیپٹک میشنر کی اشتوار کو اس کے بارے میں اطلاع دی یا دینے والے ہو بہت بار میں نے ایسا کہا میں نے کہا ڈیسی صاحب سے بھی میں نے کہا کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم نے اچھا کام کیا پور ایک زمپل میں نے اچھا کام تھا بونجوہ کے لیے تھا پوری عوام کے لیے تھا غریب لوگوں کے لیے تھا جو ابھی تک آپ سوچیں کہ ایج بلد ان کے گھر میں جلتا ہے اور وہ ہزاروں کی تیرات میں لوگ بلیں پہ کرتے ہیں مخت کی بلیں پہ کرتے ہیں اب یہ بھی آپ بہت سارے غریب لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں بیجنک کنیکشن نہیں ہے لیکن وہ بل دے رہے پیسہ دے رہے وہ مٹ کو پے کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ بیجنے سے آتے ہیں وہ ان کو کام دکوا دیتے ہیں میڈیا کے ذریعے ہو یا پھر اس طریقے سے افائیں ڈالنی یہ لوگ پتہ اپنے مجھے نہیں پتہ تھی ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے مجھ سے کوئی مسئلہ ہے یا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بونجوہ کی ڈیولپمنٹ ہو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بونجوہ کسی اچھے پر کام پہ آئے وہ نہیں چاہتے کہ بونجوہ کسی اچھے کام کے لیے آگے جانا جائے اس لیے وہ ہمیشہ کام میں رکاوٹ کرتے ہیں گجر حسل کی میں نے بات کیا کہ گجر حسل میں نے اتنی مشکلی سے گجر حسل جب میں نے بونجوہ میں لائے اور کچھ لوگوں نے مل کے میرے پاس مجود ہیں کابت مجود ہیں آپ کو میں داکومنٹ دکھاؤں گی داکومنٹ جوٹ نہیں بولتا ہے ہر چیز کے داکومنٹ سے میرے پاس اور اس داکومنٹ پہ صاف صاف طور پہ بونجوہ کے لوگوں نے لکھا ہوا ہے کچھ لوگوں نے میں جو ریزنیبل لوگ ہیں انہیں نہیں کچھ لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمیں گجر حسل کی بونجوہ میں ضرورت نہیں ہے حالانکہ میں نے لیند تک ویریفائی کے ہم شکریہ آدھا کرنے چاہیں گے ان لوگوں کا جنہوں نے ہمیں لیند دی بہت سارے لوگ وہاں پہ تھے جنہوں نے ہمیں لیند نہیں دی لیکن کسی نے کسی نے اس کے لیے حامل نہیں بڑی لیکن اے سیچر تھا جنہوں نے ہمیں لیند بیریفائی کروائی اور میں نے دور دوب کر کے جب میرا حسل سنکشن ہوا آپ کو یہ کنفارم کریں بھی ساب سے کنفارم کریں کہ حسل بونجوہ کے لیے سنکشن ہوا اور یہاں سے مل جل کے سرکار کے ساتھ مل کے یا پھر کچھ ایسے لوگ کچھ لیڈر میں بولوں گی کچھ لیڈر انہیں مل کے اس کو جو ہے کہ ہمیں ہوسٹل کی ضرورت نہیں ہے اور پھر میں نے ضروری خمجہ کہ ہوسٹل جو ہے وہ میں ہیڈوارٹر پر ہی دوں میم آپ سے جو بات ابھی ہوئی رہی ہے اگر ہم رسیم سٹیشن کی بات کریں تو کافی سالوں سے جو ہے اس کا کام کبھی ہوتا ہے کبھی بند ہوتا ہے تو اس وقت کا اس کا سٹیٹس کیا ہے اور آپ کی مانگ جو ہے LG اندزامی کے لیے کیا رہے گی LG اندزامیہ سے میں اپیل کرتی ہوں بہت ساری مشکلات ہیں بہت ساری پرابلم ہیں سب سے پہلے جو رسیم سٹیشن ہمیں اس کام بجلی کی بہت پرابلم ہیں بہت سارے گریب لوگ جو میرے بھائی جو بنا مفت کے بلے پر کر رہے ہیں وہ امیٹ کو پیسہ یہاں سے دے رہے ہیں ٹیکس کا پیسہ دے رہے ہیں بلے بھر رہے ہیں لیکن ان کے گھر میں بچیاں نہیں جلتی ہیں میں اپیل کرتی ہوں اپنی جسٹک ایڈنسٹیشن سے اور ایل جی سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ جل سے جل جو بھی اس کی پرابلم ہیں سٹیشن کی ابھی کچھ پرابلم چل رہی ہے اس کو حل کیا جائے اور جل سے جل سٹیشن کا کام سٹارٹ کیا جائے پسمازی ٹو پتھر اور کا کام سٹارٹ کیا جائے اور ویڈیو آفیز بھی فنکشن کیا جائے وہاں پر پر پرلی فنکشن کیا جائے اور ہمیں ایک سپریٹ زون بھی دیا جائے جسے ہماری جو پرابلم ہے وہ حل ہو سکے اور ابھی میں نے حالی میں ایک لیسٹ دیکھی تھی جس میں زون کا ٹرانسفر زون کا مسئلہ تھا جو کہ ہمیں زون فورت میں ڈالا گیا ہے اور میں اپیل کرتی ہوں ڈائریکٹر صاحب سے کہ ہمیں زون فورت میں ڈالا جائے فائر میں ڈالا جائے تاکہ ہم اس میں ہی فال کرتے ہیں میں ابھی ایک الزام آپ پر اور کچھ لوگ لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ ایشٹی فنڈز کا کوئی پیسہ آپ کے بجٹ میں آیا تھا جو آپ نے صرف ٹپری پنچائت میں ہی دیا ہے کچھ لوگوں کو تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ابھی جوٹ تو اس میں کوئی بات ہے نہیں کیونکہ ہر ایک چیز سوشل میڈیا پر آتی ہے سامنے آتی ہے پوٹل پر چڑتی ہے کوئی بھی اس کی پیسہ میرے اس میں تو کوئی نالیج میں آیا نہیں جو بھی آیا تھا وہ ڈی سی صاحب نے مروہ وارون اور پوڈر کے ایڈیا میں ٹرانسفر کر دیا اس میں سے کچھ پیسہ ہمیں ابھی تک نہیں دیا ڈی سی صاحب نے پیشلی میٹنگ میں بھی میری بات ہوئی کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک دو جو پولوں کا پیسہ ہے وہ آپ کو دیں گے لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں دیا میرے اگر ہم بات کریں جو روڈ ہے دونتی سے کچھ کلومیٹر جو ہے ناغنی وغیرہ جو ہے وہاں پر لوگ ابھی نہیں پڑا ہوا ہے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے جو روڈ جو ہے ابھی خراب ہے اگر ہم نالی تک ہی بات کریں تو وہاں تک جو ہے روڈ خراب ہے جو ایک دو کلومیٹر جو دونتی سے ناغنی کے بیج میں جو خراب ہے تو اس پر آپ کیا کرنا چاہیں گے سب سے پہلے بہت سارا جڑو جیت کر کے ہم نے روڈ کا کام سٹارٹ کروایا لکھ بھی دلوائی لیکن کچھ جگہوں پہ ابھی جو کنٹیکٹر نیو کنٹیکٹر آتے ہیں تو بینا پلیس کو دیکھے ہوئے کہ کون سی جگہ ہے کہاں پہ ہے کون سا ایڈیا فول کرتی ہے اور وہاں پہ ٹینڈر لگا دیتے ہیں اپنی مفاد کے لیے اپنے پیسے کے لیے وہاں پہ ٹینڈر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد نہ تو وہ ٹینڈر کنسل کر پاتے ہیں نہ اس جگہ پہ آتے ہیں نہ پروپر طریقے سے کام کرتے ہیں نہ تو اس کا دپارٹمنٹ کو فیلئر بولوں گی کسی دپارٹمنٹ کا فیلئر ہے جو پروپر طریقے سے کام نہیں کر پاتے ہیں ابھی ہم نے ایک ابھی میں نے ڈیسٹی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو کنٹیکٹر ہمارا جنہوں نے جگہ جگہ پہ روڑ اخار کے جگہ جگہ پہ پروپلم ڈالی ہے تو اس کو بلیک لیسٹ کیا جائے کنٹیکٹر کو کسی اور کنٹیکٹر کو لاکھے اس پہ کام کیا جائے چڑے تو بٹار کی روڑ وہ کافی ٹائم سے بند پڑی ہوئی ہے یہ میں بولوں گی کنٹیکٹر کی اور دپارٹمنٹ کی میلی بھگت ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا مانگ رہی گے آپ کی میں ہمیشہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں ہمیشہ سے میں نے ایلی ساہب سے بھی ریکویسٹ کی ڈائریکٹر ساہب سے بھی ریکویسٹ کی اور جب ہماری میٹنگ ہوتی ہے کونسل میٹنگ ہوتی ہے تو ہمیشہ میں یہ ریزولیشن ڈالتی ہوں ہمیشہ میں نیٹرز دیتے ہوں کہ ہمیں ایک انڈپینڈنٹ ویڈیو ہمیں دیا جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ہمیشہ ہمارے جو میری بلاگ کو نظر انداز کیا جاتا ہے ہر حالے سے نظر انداز کیا جاتا ہے وہ صرف اس لیے نظر انداز کیا جاتا ہے میشہ سے یہ بات ایڈمیسٹریشن کی رہتی ہے کہ وہاں پہ ہمارے آفیس کو توجب کیا جاتا ہے جو بھی ہمارا آفیسر وہاں پہ آتا ہے اس کو توجب کیا جاتا ہے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں کچھ لوگوں کے لیے ہمیں علاقے کو خراب نہیں کرنا ہے ہمیں علاقے کو کسی بھی حال میں آگے چلانا ہے ہمارا نظام میں صحیح طریقے سے چلیں آپ دیکھیں کہ ایم جی نریدہ کا پیسہ ابھی تک لوگوں کو پیمت نہیں ہوئی ہے آواز پلس کا ابھی تک بھکا پڑا حالانکہ ہر جگہ آواز پلس کا کام ہو گیا لیکن میری بانجوا میں ابھی تک آواز پلس کی لسٹیں نہیں نکلیں سارے لوگ گھروں سے میری بلاگ بانجوا وہ بچھڑی ہوئی بلاگ ہے اور سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھاروں میں جاتے ہیں دوسری جگہ جاتے ہیں ابھی جو ابھی کی کنڈیشن آپ ہیں سی وہاں پہ دیکھیں کہ لوگوں نے جتنے بھی پوٹے پوٹے مکان سے وہ گھرا کے ٹینٹو میں دیرہ لگا کے بیٹھے ہوئے لیکن آواز پلس کی لسٹ ابھی بھی جاری نہیں کر رہی ہے میم لاشٹ پہ آپ بانجوا کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہئے جو لوگ خاص کر کے آپ پہ الزام لگاتے ہیں ایک الزام تو یہ ہے کہ انہوں نے پیسہ کہیں پہ نہیں لگایا دوسرا کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے بیچ میں نہیں آرہے اور بانجوا کی آواز نہیں اٹھاتے ہیں تو اس پر آپ کیا پیغام دینا چاہئے میں اپنی پوری آوام کو یہی اپیل کرتی ہوں پوری آوام سے کہ جو کچھ لوگ ناصر لوگ جو سامنے آتے ہیں جو بولتے ہیں یہ ایک لوگوں کو برکانے کی چیز ہے لوگوں کو بتانے کی چیز ہے کہ ایسا کرنا بلکل مناسب نہیں ہے گرونڈ لیول پر دیکھیں کہ کتنا کام ڈی ڈی سی بننے سے پہلے کیا تھا بانجوا کا ڈی 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 سی بننے کے بعد پوری ان سے کام میں نے کیے مجھ سے سوال کریں لوگ نہ کہ ان لوگوں سے کچھ میرے بھائی جو میڈیا پہ آکے اس طریقے سے بولتے ہیں یا انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے اور پھر اگر ڈیولپمنٹ پہ بات کریں میں خاص طرح اپنے بلکل بانجوا کے نوجوانوں سے اپیل کرتی ہوں اگر ڈیولپمنٹ پر بات کرنی ہے میرا جو ہر نئی پراجیکٹ ہے جو ناگا ٹو چھڑے پراجیکٹ ہے ہر نئی اس کے بارے میں بات کریں آئے میرے ساتھ دھرنے پر بیٹھیں ہم دھرنا لگاتے ہیں کیوں نہیں اس پراجیکٹ کو آپ چالو کر رہے ہو کہ دنبی کا پراجیکٹ ہے وہاں پہ ہمارے بچوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جو دراب شالہ میں پراجیکٹ ہے وہاں پہ ہمارے بچوں کو پوری طریقے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے میں پوری عوام سے پورے اپنے بھائیوں سے جو نوجوان بھائی ہیں میرے میں اسے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے ساتھ آئیں میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم اپنی بلاک بولدوہ کو کسی اچھی پوزیشن پر لے جا سکے اپنے جو میرے بھائی ہیں ان کو روزگاری مل سکے کسی سکول ایجوکیشن کا آپ حال دیکھیں کسی بھی لحاظ سے آپ راشن پالن جو بھی آپ دیکھیں بھرم بھرم ہو چکا ہے وہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہو چکا ہے ہم نہ بھی کام میں کرتے ہوں جو بھی کام کرتے ہوں اس کا الٹا ریکشن آتا ہے کیونکہ لوگ کرنے ہی نہیں دیتے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بینہ مطلب کے انٹرفیر کرتے ہوئے کاموں میں آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اگر کچھ لوگ وہاں پر دپارٹمنٹوں کو تنگ کریں تو آپ وہاں کے چنے ہوئے ہیں لوگوں نے آپ کو چنے تو آپ ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرواتے ہیں ہم کرتے ہیں کاروائی اگر ہم کاروائی کرتے ہیں تو اس کا یہ ریکشن آتا ہے کہ میڈم احوان لارچ کرتی ہے وہ کاموں میں اس طریقے سے ہمارا مو بنت کروانے کی کوشش کرتی ہے یہ ہمارا فریٹم ہے یہ ہمارا غائٹ ہے لیکن یہ غائٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں اس طریقے سے بولو خود کے بارے میں بولو آپ ویلومنٹ کی بات کرو آپ ہمیں روزگار نہیں ہیں ہماری روزی روٹی کی بات کرو آپ یہ بات کرو کہ ہمارے گریب بھئیوں کو پیمک نہیں ہوئی اس کی بات کرو آپ روڑ کی بات کرو پانی کا مسنا ہے جانتا کاشک بھئی آپ نے دیکھا پورے بونجوا میں میں نے پانی پانی پورا بونجوا کر دی اتنا پانی بونجوا میں گیا سب سے زیادہ پورے ڈسٹک میں رکارڈ بیٹھ ہے اس بار اس سب سے زیادہ کام جو ہوا ہے وہ بونجوا میں ہوا ہے آپ یہ کہیں سے بھی پتہ کر سکتے ہیں بھائی پروف بول رہی ہوئی ہے یہ میرے پاس کاغذ مجود ہے ہر ایک چیز کے لیکن پھر بھی کچھ لوگ رکاویٹ ڈالتے ہیں میں ان سے اپیل کرتے ہوں کہ آپ میرے ساتھ آئیں آپ پراجرٹ کی بات اٹھائیں آپ جو پراجرٹ ابھی چل رہے ہیں ان کی بات اٹھائیں ہمارے بونجوا میں جو پراجرٹ سے وہ کیوں نہیں ابھی تک چلا رہے ہیں اس کی بات کریں آپ بہت ساری روڑے میری جو بند پڑی ہیں ان کی بات کریں آپ دولکمنٹ کی بات کریں آپ تحسیل کی بات کریں آپ پیائی سینالی کی بات کریں نہ کی اس چیز پہ بات کریں کتنا پیسہ آپ ان لوگوں کے بات کریں واقع میں جنہوں نے ہمارا حق کھینر ہے جنہوں نے ہمارے حق کھین کے ہمارا خون تکینے کی کمائے کو کھایا ہے ان کے بارے میں آپ بات کریں نہ کی اس چیز کے بارے میں بات کریں جو کام کرتا ہے اس کو رکاویٹ ڈالنے کی کام کریں چلتہ میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے بہت بہت شکر ہے ناظرین یہ تھے ڈیڈیڈی سی گونجوا جو ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں پھر